تو اے دیپاولی پرو کے افکاش کے بعد مکہ مندری اشو گہلوت پرشاسن گاؤںوں کے سنگ اور شہروں کے سنگ ابھیان کو لے کے ایک بار پھر سے ایکٹیو موڈ میں ہے پور میں کئی زلوں میں جا کر پرشاسن گاؤںوں کے سنگ ابھیان کی زمینی حقیقت جاننے کے بعد ایک بار پھر مکہ مندری اشو گہلوت تین زلوں کے دورے پر جا کر پرشاسن گاؤںوں کے سنگ اور شہروں کے سنگ ابھیان کی زمینی حقیقت کا جائسہ لیں گے ساتھ ساتھ پرشاسن گاؤںوں کے سنگ اور شہروں کے سنگ ابھیان میں جنتا کے کتنے کام ہو رہے ہیں اسے لے کر بھی مکہ منتری گہلوت سیدھے جنتا سے سموات کریں گے مکہ منتری اشوگ گہلوت کل اجمیر جوتپور اور بارمیر کے لیے جیپور سے روانہ ہوں گے تو آپ کا بتا دیں کہ دیپاولی کے افکاش کے بعد ایک بار پھر سے مکہ منتری اشوگ گہلوت ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں کل سے تین زلوں کے وہ دورے پر رہیں گے جہاں پر کیا کچھ پرشاسن گاؤں کے سنگ اور شہروں کے سنگ اس ابھیان میں ہو رہا ہے کہیں کوتا ہی تو نہیں برتی جاری اور جو لوگ ہیں انہیں کسی پرکار کی کوئی سمسیا تو نہیں آ رہی انہیں تمام چیزوں کا مکہ منتری اشوگ گہلوت جائزہ لیں گے پور میں بھی مکہ منتری اشوگ گہلوت نے کئی زلوں کا کئی گاؤں کا دورہ کیا اور پرشاسن گاؤں کے سنگ شہروں کے سنگ ابھیان کو لے کر جو بھی کٹھنائیاں لوگوں کو آ رہی ہیں انہیں توریت ڈھنگ سے دور بھی کروایا اور کالاج میر جوتپور اور باد میر جولے کا مکہ منتری اشوگ گہلوت دورہ کریں گے جہاں پر پرشاسن شہروں کے سنگ گاؤں کے سنگ ابھیان کی اس سمیکشہ کریں گے تو میں اس خبر پہ زیادہ جان کریں گے لے ہمارے ساتھ ایون سمادہ دا دینیش کسانف اون لین پہ جڑ چکے دینیش جاننا چاہیں گے کیا کچھ اپڈیٹ ہے اس خبر کو لے کر جی دینیش میری آواز سن پا رہے ہیں آپ جی دینیش کیا کچھ اپڈیٹ ہے مکہ منتری کے اس تین زلوں کے دورے کو لے کر دو اکٹوبر سے پرشاسن گاؤں کے سنگ اور شہروں کے سنگ ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اور اس ابھیان کے مادم سے بائیس ویواغوں کے کاری ایک استحان پر کیے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر چونکہ ایک پلیکسپ پروگرام سرکار کا ہے اور اس کے مادم سے جنتا کو کس طرح سے راہت دی جا سکتی ہے اس کو لے کر مکہ منتری لگاتار گمیر ہیں لگاتار فیڈ بیک بھی لیتے رہے ہیں اور پچھلے دنوں بھی پرشاسن گاؤں کے سنگ ابھیان کا انہوں نے اولوکن کیا بیکہ نربو گئے چورو گئے سیکر گئے جائپور گامر میں اور ناغور جلے میں انہوں نے پرشاسن گاؤں کے سنگ ابھیان کا دورہ کیا اور ان کا لقش ہے کہ پرتیک جلے کا دورہ وہ کریں اور اس ابھیان کے مادم سے کس طرح سے لوگوں کی سمجھاوں کا سمجھاں ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے اس کا جائزہ لیں ادھیکاری کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان کے جانے ماترتے ہی ایک مکہ منتری کے دورے سے ہی چونکہ پورا پرشاسنگ الارٹ موڈ پر آتا ہے اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو لے کر مکہ منتری کا لقش ہے کہ سبھی جلوں کا دورہ کیا جائے اور لوگوں کی ادھیک سے ادھیک جو سمجھاں ہیں ان کا اتحانی حصر پر ایک ہی جگہ پر چونکہ بائیس ویباگوں کے ادھیکاری کلمتہاری وہاں پر موجود رہتے ہیں تو سبھی کی سمجھاوں کا لگ بگ تمہدان ہو سکے اسی ادھیک کے ساتھ اب مکہ منتری کا جودپور بارڈ میر اور جیسل میر کا بھی ان کا دورہ اجمیر کا وہ کارکرم بن رہا ہے تو آلہ کی ادھیکاری طور پر ان کا کارکرم ابھی جاری نہیں ہوا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ کل وہ اجمیر کے دورے پر بھی رہیں گے اور اجمیر کے دورے سے وہ جودپور جائیں گے جودپور میں پوری پرساسن گاؤں کے سنگاویان اور سہروں کے سنگاویان کا بھی وہ جائے جا لیں گے اس طرح سے ترکار نے جسے ادھیک کے ساتھ ابھیان کی شروعات کی ہے اس ادھیک میں کتنا سفل ہو پا رہے ہیں ادھیکاری کرمچاریوں کا کتنا سہیوگ مل رہا ہے پچھلے دنوں بھی جب وہ اولوکن کرنے گئے تو انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ سبھی ادھیکاری کرمچاری پوری پیاری کے ساتھ آئیں تاکہ جنتہ کی جو سمجھائیں ہیں ان کا نستارن کیا جا سکیں جی بلکل دینیش بلکل آپ نے صحیح کا اور کہیں نہ کہیں اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی جس پرکار سے مکہ منتری کا یہ مہتوکانشی ابھیان ہے اور تب ہی مکہ منتری خود جلو جلو میں جا کر گاؤں گاؤں میں جا کر اس کی سمیقشہ کر رہے ہیں آپ کا بہت 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 دھنیواد